یہ بات بالکل سچ ہے حقیقت ہے کہ مسلک آل حدیث اس دنیا میں سچا مسلک ہے سچا مذہب ہے اور یہ ایسا مسلک ہے جس کا جواب و مخالصین سے ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے محدثین کو آل حدیث کو حدیث کے راویوں کو حدیث کے ماہرین کو وہ فضیلت جو ہے عطا فرمائیے اس برتری کے ساتھ ایک خامی بھی موجود ہے ایک نقص بھی موجود ہے آج میں اس نقص اس خامی کی اصلاح کرنا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان اپنی پوری کوشش کے ساتھ ابلیس اور اس کے چیلے کیا وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے وہ سارے کے سارے پوری کوشش کے ساتھ آل حدیث کو آل سنت کو آل حق کو گھمرا نہیں کر سکتے کتاب و سنت کے راستے سے ہٹا نہیں سکتے جو مرضی کر لیں لیکن شیطان یہ کام کر سکتا ہے کہ آل حدیث کو اپس میں لرا دے اپس میں تکرا دے ایک دوسرے کا مخالف بنا دے اور یہ ہوا ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی اس طرح کی اخترافات ہوئے ہیں اور صحابہ کے عباد کے زمانوں میں بھی اور ہمارے دور میں بھی اور صحیح رقیدہ بھائی مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے پھر ایسا ہوا کہ ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والوں کو اتنی بری نظر سے دیکھتا ہے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہمارے ذلاع تک نے دو آل حدیث بڑی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں ان کے درمیان ایک اختراف ہوا مسجد میں جگڑا ہوا اس جگڑے میں ایک آدمی مارا گیا سکی گاؤں میں ذلاع تک کتنا بڑا ظلم ہوا انہیں کچھ شرم نہیں آتی تھی جو صحیح رقیدہ تھے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے وہ مسجد میں ایک دوسرے تھے دس بکر ایک بار تھے ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور اس میں جو ہمارے ایک دو سے شوکت ہو کاری شوکت کا چچتیا وہاں مارا گیا تو اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں وہاں صبح چند میں ایک بھائی نے اپنی مسجد میں پروگرام رکھ دیا ایک عالم کا جس نے آ کر مسلکہ لیریس کی دعوت دی تو وہ اس علاقے میں ایک دوسری جماعت والے جو تھے ان کا کنٹرول تھا انہوں نے اسے بلایا اسے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے یہ تو محال پارٹی میں سے انہیں کہا بھائی میں نے دعوت دی ہے اسے قرآن حدیث بیان کیا ہے اور کیا ہو گیا انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری جو ہے وہ نظم کے خلافے اسے کہا دلیل پیش کرو دلیل انہوں نے پیشنی کو سہتیفہ دے دیا اس پارٹی سے تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بہا ایک فساد ہے اور شیطان اس میں کامزاب ہے